اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیر کریہ سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور سیف ہوں گے بس آج کے دن کے لئے سب کے لئے اتنا ہی ہے کہ پلیز اپنے گھروں میں رہیں اور سیف رہیں اپنے بچوں کے لئے جب تک خلا ٹھیک نہیں ہوتے ہیں ابھی میں اوملٹ بنانے لگی تھی اور اس اوملٹ میں میں یہ لیفٹ اوور کیمہ ڈال رہی ہوں کچھ بھی اگر لیفٹ اوور اگر بچا ہوتا ہے کوئی سالن ہوتا ہے تو میں یہاں تو اس کو روٹی میں ڈال لیتی ہوں پراتھے کی طرح بنا لیتی ہوں اور یہاں پھر اس طرح اگر جیسے یہ ایون چکن بھی چکن کا بھی اگر سالن ہے اگر وہ یوز نہیں کرنا ہے تو میں اس کی بھوٹی کو شرٹ کر کے وہ بھی میں اوملٹ میں ڈال لیتی ہوں تو ابھی قیما ڈالا تھا پیاس ڈالا ہری مرچے ڈالی ہیں اور بس تھوڑا سا اس کو سپائس کو سالٹ اور لال مرچے تھوڑی سا ڈال لوں گے اور دھنیا ڈال لوں گے تو اوملٹ بناوں گے یہ تھوڑا سا جو ہے میں اس میں زیادہ انٹینی ڈال رہی ہیں تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو تھک سا رکھوں گے اور اوملٹ چپی میں باناتی ہوں اس میں میں تھوڑا سا دودھ ضرور ڈالتی ہوں اسے اوملیٹ جو ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے تو بس یہی ہے کہ اگر کچھ بھی بچتا ہے کوئی روٹی بچتی ہے رات کی روٹی ہے یا اگر آپ نے نہیں کھانی ہے اور اگر چاول ہیں کئی دفعہ چاول نیچے لگ جاتے ہیں اور کچھ بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو نہیں استعمال میں آ رہی ہوتی فروٹ ہوتا ہے کچھ بھی ایسی چیز ہے تو آپ اس کو بین میں نہیں بھینکے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہر نعمت دی ہے ہر طرح کا کھانا دی ہے تو بس اس کو ضائع نہیں کریں اس کو آپ چھوٹے چھوٹے کر کے چڑیوں کو ڈال دیں تو وہ ایک قسم کا آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ اپنے حصے میں سے پرندوں کو کھانا دے رہے ہوں گے تو وہ آپ کے گھر کا جو ہے رزق کا صدقہ نکلتا ہے تو یہ کر کے دیکھیں آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا اور ابھی میں جو ہے وہ کوکنٹ آئل یوز کر رہی ہوں اور یہ کوکنٹ آئل جو ہے بہت سارے لوگ کوکنٹ آئل یوز کرتے ہیں جو پیور ہوتا ہے پیور میں جو ہے اس میں سمیل بھی ہوتی ہے اور اس میں ٹیسٹ بھی آتا ہے اس کا ٹیسٹ اور اس کی سمیل بہت سٹرونگ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے کھانے کو جو ہے وہ اوور لیپ کر لیتی ہے آپ کے کھانے میں سے ٹیسٹ صرف کوکنٹ کا ہی آ رہا ہوتا ہے اور کوکنٹ کی سمیل آ رہی ہوتی ہے تو یہ مجھے ملا تھا اور اس میں نہ ٹیسٹ ہے اور نہ فلیور ہے تو یہ قسم کا جو ہے جب میں یوز کرتی ہوں تو یہ مطلب میرے کھانے کو کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں دیتا کھانے کا اوریجنال ٹیسٹ جو ہے وہ بچا رہتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ اس کی افادیت بہت زیادہ ہے بہت اس کی گوٹنس ہے اور اس کا فائدہ سب سے بڑا تو یہ ہی ہے کہ یہ آپ کے بیٹ کو جو ہے وہ بڑھنے نہیں دیتا ہے اور اس لئے بس یہ یوز کریں گے اور صبح کا ٹائم ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بلکل ہلکا بھلکا کچھ کھا لیتے ہیں اور کئی دفعہ جو ہوتا ہے وہ دل کرتا ہے کچھ اچھا کھانے کو اوملیٹ بنانے کو ویسے بھی میں دیفرنٹ اوملیٹس وہ ٹرائی کرتی رہتی ہوں تو دل کرتا ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ ہو اور بس یہ اوملیٹ بن گیا تھا ساتھ بریٹ لے اور چائے کے کپ لے لیا اناشتہ کیا اناشتے کے بعد ابھی میں بنانے لکی ہوں کڑی اور یہ میرا کوکنٹ آئل ہے ہلتھی کوکا برینڈ کا اور یہ آرڈرلیس اور فلیورلیس آئل ہے کڑی بنا رہی ہوں اور کڑی میں صرف اسی آئل سے بنا رہی ہوں میں نے صرف ایک سپون لیا ہے اور وہی پروسس ہے پری چینل پر کڑی کی ریسپی موجود ہے باقی سارا میں نے وہی پروسس کیا ہے تڑکہ بنانے کے بعد اور یہ میں بٹر ملک سے کڑی بنا رہی ہوں لسی سے یہاں پہ جو ہے وہ لسی کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے اس لئے اگر ہم جیسے انلیجل ہے یا الڈی ہے یا کہیں پہ بھی ہم جاتے ہیں جو لوگ یہاں اس ایریا میں رہتے ہیں آئرلنڈ میں رہتے ہیں یا انگلنڈ میں رہتے ہیں وہ پتہ ہے ان کو کہ یہاں پہ بٹر ملک ملتا ہے تو میں وہی بٹر ملک یوز کرتی ہوں اس میں تھوڑا سا دہیں ڈال دیتی ہوں بٹر ملک کو جو ہے وہ میں اوہرنائٹ بھائی رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں اسے کڑی بناتی ہوں تو بس وہی سارا پروسس ہے کڑی بنانے کا اور ابھی جو ہے یہ میں اپنے پکوڑوں کا جو ہے وہ سمان جو تھا میں نے کٹا تھا ابھی میں اپنے یوز کر رہی ہوں یہ سپینر ہے اس سے پالک اور کوئی بھی جو پتے والی لیفی جو ویجٹیبلز ہوتی ہیں وہ اس سے بہت اچھی اس سے ان کا پانی نکل جاتا ہے کیونکہ میں اس میں بیسن شامل کرنا ہے تو پھر کئی دفعہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بوٹری ہو جاتا ہے تو اس سے زرا یہ ہوتا ہے کہ ابھی جیسے میں نے اس کو سپینر کیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایکسٹرہ بوٹر ہے اگر میں اس کو یہ سپینر نہیں ہوتا تو یہ زیادہ بوٹر ہو جانا تھا تو اس کو بھی میں تھوڑا سوار سپینر کروں گے یہ ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں اگر گھر میں ہوں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ مجھے یہاں سے مل گیا تھا اور یہ مجھے بڑا اچھے اکیمت پر مل گیا تھا اور ایسے چیزیں جو ہے وہ بہت تفاہی یہاں پہ لیڈل میں مل جاتی ہیں ہمیں آفرز پہ لگی ہوتی ہیں اور ابھی میں پکوڑے بنا رہی ہوں اور آپ دیکھے گا کہ میں نے یہ آلیو ور لیا ہے اور یہ میں نے تقریباً دو سپون جو ہے دو کھانے کے جو چمچ ہے جو ہم چاول کا چمچ ہوتا ہے جسے ہم چاول کھاتے ہیں جو اس سے میں نے وہ صرف دو سپون ڈال لے ہیں اور اس میں میں جو ہے وہ اپنے پکوڑے جو ہے وہ فرائی کر رہی ہوں میں نے یہ اس طرح جو ہے فرس ٹائم کرڑی منائی تھی اور آپ یقین کریں کہ اتنی مزے کی بنی ہے بہت اس کا ڈیفرنٹ ٹیس تھا پکوڑے جو ہے ان کا بھی ٹیس بہت اچھا تھا اس میں میں نے آلو بھی ڈال لیا ہے پیاس بھی ڈال لیا ہے ہری میرچیں پالک سب کچھ ڈال لیا ہے جو پکوڑوں میں ڈالتا ہے اور آلو جو ہے میں نے اپنی کوشش کی تھی کہ پین میں جب میں اس کو پکا رہی تھی تو آلو گل گئے تھے تھوڑی سی جو قصر رہ جاتی ہے وہ میں نے گڑی میں جب پکوڑے ڈالنے ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے ڈھکا لگا کر اس کو میں نے دم پہ چھوڑ دیا آلو اتنے باری باری کٹے ہوا تھے کہ وہ دم میں نرم ہو گئے تھے اور اس طرح بہت مزاکہ جو تھی ڈیفرنٹ کڑی بنی تھی اور جو لوگ ڈائیٹ کر رہے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ کھائیں لیکن وہ پکوڑے نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں اتنا فرائنگ کرتے ہیں جب تو اتنا تیل ڈالا ہوتا ہے تو وہ لوگ ایسے بنا سکتے ہیں اور یہ بیسٹ ریسپی ہے ایون روزوں میں بھی اگر رمضان میں بھی کوئی پکوڑے پسند کرتا ہے پکوڑے کھانا چاہتا ہے تو ایسے بنا سکتے ہیں اتنا سا جو ہے وہ آلیب آئل تو ہے وہ تو چلتا ہی ہے ایک دو چمچ جو ہے تو بس یہ دیکھیں میرے پین میں بلکل تیل نہیں ہے اور میں بس اس کو ہلکی سے ہاک پہ آگ میں نے جو تھی وہ سلو کی تھی اتنی زیادہ تیز نہیں ہے میڈیم ٹو لو پہ ہے اور اس کو بس مسیک رہی ہوں ایک میرا بیچ تو تھا وہ پکوڑوں کا نکل گیا تھا میں نے یہ دوسرا ڈالنا تھا بلکل ایک ایک سمون تیل ڈال کر یہ میں نے اپنے سارے جو پکوڑے تھے میں نے ان کو فرائی کر لیا تھا اور ان کو ساتھ سا جو پلت یہ بلکل کرسپی سے بنے تھے اور بہت سوفٹ سے تھے اور سب سارا طریقہ سارا پروسس ویسا ہی تھا صرف ایسا تھا کہ ہم جب کڑی بناتے ہیں تو ہم اس کے بعد اس کو تڑکہ دیتے ہیں اور تڑکہ لگانے کے بعد اتنا سارا تیل ڈالتے ہیں اس میں زیرہ ڈالتے ہیں اور اس میں بھگار لگانے کے لئے چیزیں ڈالتے ہیں بعد میں کڑی کی اوپر سے ڈالتے ہیں تو یہ سب چیزیں اگر ہم نہیں بھی ڈالیں گے تو ہمارا کھانا جو ہے وہ ویسے بھی اچھا بن سکتا ہے مزے کا بن سکتا ہے کھانے کا اصل کمال جو ہے وہ صرف اس کا ذائقہ ہے نہ کہ تیل ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کھانے میں اتنی اتنی اس کی تریر نہیں آئی ہوتی وہ تری جو آتی ہے وہ نہ آئی ہو اور اس کے بعد کھانے میں کھانے کا مزہ نہیں آتا ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف ہم بیماریوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے جو بیماری ہے وہ کولسٹرول ہے تو اس طرح بنا کے دیکھیں مزہ آئے گا اچھا بنے گا اور ڈیفرنٹ لگے گا اور ابھی جو تھی وہ میں نے ان کو ان پاکوڑوں کو جو ہے یہ دیکھیں ملکل ٹھیک بنے اور میں نے ان کو کڑی میں ڈال دیا ڈالنے کے بعد میں اب اس کو ڈھککن لگا کے میں نے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گے تو جو آلو ہے اگر تھوڑی بہت ان میں کسر ہوگی تو وہ دھم میں درم ہو جائیں گے ابھی میں اس میں گرم مسالہ ڈالوں گے یہ میں نے تقریبا ایک سپون جو تھا ٹی سپون وہ میں نے بھر کے اس میں گرم مسالہ کا ڈالا ہے گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اب بھی میں اس میں دھنیا پاورڈر ڈالوں گے اور میں اپنی کڑی جب بھی بناتی ہوں تو میں اس میں کسوری میتھی جو ہے یا میری پاس تو گھر کی سکھائیو میتھی ہے تو میں awo ڈالتی ہوں کہ میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اور زیرا پاورڈر یہ دونوں بھونا ہوا اور کھٹا ہوا جو ہے اس میں کسوری میتھی ڈالوں گے اگر آپ کے پاس سکھی میتھی ہے وہ ڈال دیں نہیں ہے تو کسوری میتھی ڈال دیں لیکن اس کو واش کر کے ڈالیں کیونکہ اس میں مٹی بہت ہوتی ہے اس کو ایسے نہیں ڈالیں تو یہ بھی میں نے کسوری میتھی جو ہے وہ ڈال دی ہے اس کے علاوہ میں نے اس پہ دھنیا ڈالوں گے اور یہ آپ دیکھیں گے بلکل کوئی کمی نہیں لگے گی کہ ہم نے اس میں تیل نہیں ڈالا یا ہم نے جو پکوڑے ہیں وہ تیل میں فرائی نہیں کی ہیں بہت مزے کی بنی اور کسوری میتھی یا میتھی جو سکھی میتھی ہے اس کا جو ذائقہ ہے وہ کڑی میں بہت مزے کا لگتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا آگ کو ہلکا کر کے ڈھکن لگا کر اس کو تین چار منٹ کے لیے چھوڑا اور اس کے بعد بس یہ ریڈی ہو گئی تھی میں نے دھنیا ڈال دیا اس کے اوپر بس کڑی جو تھی وہ پک گئی تھی مشلہ ذائقہ بھی بہت اچھایا تھا اسٹیج پہ ایک اور بات بتانی تھی کہ اگر آپ لوگ کھٹی کڑی پسند کرتے ہیں جسے میرے گھر میں کھٹی کڑی پسند کرتے ہیں اور اگر وہ آپ کے بٹر ملک کے وجہ سے کھٹی نہیں ہو رہی ہے تو آپ ایملی کو جو ایملی کا پلپ جو ہوتا ہے وہ آپ ایک سے دو سپون اس میں ڈال دیں اس سے کڑی کھٹی ہو جاتی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے جیسے میں نے بھی اس میں ایملی کا پلپ ڈالا تھا کیونکہ یہاں پہ جو بٹر ملک ملتا ہے وہ اتنا اس کا کوئی فلیور نہیں ہوتا ہے دہیں بھی ڈالیں ایک آدھا دن اگر پہلے رکھیں تب بھی وہ اتنا کھٹا نہیں ہوتا ہے تو کچھ لوگ لیمن ڈالتے ہیں میں لیمن پریفر نہیں کرتی ہوں میں ایملی ڈالتی ہوں ایملی سے ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ رہتا ہے اور کھٹا ٹیسٹ رہتا ہے وہ بہت مزی کا بن جاتا ہے تو یہ میری ریڈی ہو گئی تھی الحمدللہ بہت اچھی بنی تھی آپ لوگ جو ڈرائی کیجئے گا ابھی میں کھڑی تو میں نے آپ کو پتا دی جو ڈائیٹ والی تھی تو ابھی میں آپ کو روٹی بتا رہی ہوں کہ اگر کسی نے روٹی کھانی ہے اور وہ نورمل آٹی کے جو روٹی ہے وہ نہیں کھانا چاہ رہا کیونکہ اس سے ویڈ گین ہوتا ہے تو میں ابھی یہ اوٹس کی روٹی جو ہے یہ بناوں گے اور یہ اوٹس جو ہے کوئی بھی اوٹس آپ جو ہے وہ لے لیں لینے کے بعد میں ان کو جسٹ ان کا ایک پاوڈر سا بناوں گے ان کا آٹا بنا لوں گے اور جتنی آپ کو جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس حساب سے جو ہے اس کا پاوڈر بنا لیں مجھے جو ہے تھوڑا ساٹا چاہیے کیونکہ اس کا آٹا جو ہے اب زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے ہیں تو جتنا آٹا آپ کو گوننا ہے مس آپ اتنا گونتے ہیں ایک سے دو دن کے لئے آپ رکھ سکتے ہیں ایک دن میں آپ ختم کریں اور اس کے بعد اگلے دن دوبارہ سے پاوڈر بنا کے رکھ لیں اور ایسے ہی دوبارہ پھر گون لیں ابھی جو ہے وہ میں تقریباً تھوڑا سا بناوں گے اور اس کی روٹی جو ہے وہ بہت اچھی بنتی ہے اور لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے تھوڑا اگر بٹر لگا دیں کچھ لگا دیں گے تو وہ تھوڑی نرم ہو جاتی ہے لیکن یہ نہیں کوئی ٹوٹتی نہیں ہے اور کچھ ایسا نہیں ہے بہت اچھی بنتی ہے روٹی اس کی تو میں نے یہ تقریباً جو ہے یہ میں نے دو دفعہ میں نے اس کو گرائنڈ کیا اوٹس کو اور ان کو اس کو گرائنڈ کر کے اچھا سا پہ اچھا سا پاؤڈر سے گھو گنا لو ری ابھی یہ پاؤڈر بن گیا تھا تو ابھی میں اس میں اس کی بائنڈنگ کرنے کے لیے کیونکہ یہ تھوڑا سا آٹا جو ہے جب ہم اس کو آٹے کی طرح گونتے ہیں تو یہ اس کی بائنڈنگ کے لیے ابھی میں اس میں تھوڑا سا جو ہے نورمل آٹا جو ہے وہ شامل کروں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی تقریباً چار سے پانچ چمہ جو ہے میں نے نورمل آٹا دالا ہے تقریباً ہاف کپ آپ کہلیں جیسے اگر دو کپ میں نے اوٹس کا آٹا لیا ہے تو ہاف کپ جو ہے وہ میں نورمل آٹا لوں گی آپ اسے کم بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے کم بھی بائنڈنگ بہت اچھی ہو جائے گی اگر آپ نے مطلب میں زیادہ اگر ڈائٹ کو بہت زیادہ strictly فالو کر رہے ہیں تو آپ اسے کم بھی اس میں جو ہے نورمل آٹا ڈال سکتے ہیں اور بس وہ ہی جسے نورمل وارٹر جو ہے تھنڈا بانی نہیں ہوگا نورمل جو ڈال سکتے ہیں جس طرح ہم نورمل آٹے کا آٹا بناتے ہیں ملکل بس ایسے ہی آٹا بنا لیں گے اچھا اب اس ٹیچ پر میں ایک اور بات بھی کروں گی کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے جو ہے وہ کام کر رہی ہوں تو اس میں میرے جو سبسکرائبرز ہیں جو میرے ساری فیملی ہیں میں ان کو ایک بات کہنا چاہوں گے کیونکہ میں لیفٹ ہنڈی ہوں باقی جو ہے کھانا پینا اور باقی چیزوں جو ہیں وہ تو میری رائٹ ہنڈ سے ہی ہیں لیکن جو کام ہے وہ میں لیفٹ ہنڈ سے ہی کرتی ہوں اور میں نے بہت کوشش کی کہ اس حیبٹ کو چینج کروں لیکن میں نہیں کر پا رہی ہوں تو اگر کسی کو بڑا لگ رہا ہے تو میں اس کے لئے ساری ہوں لیکن میں کوشش کر سکتی ہوں لیکن مشکل ہوتا ہے کیونکہ شروع سے پچپن سے چھوٹے ہوتے کی ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ لیفٹ ہنڈ سے ہی کر رہی ہوں تو مجھے ایزی ہوتا ہے میں لکھتی بھی لیفٹ ہنڈیڈ ہوں اور کام بھی جو ہے میرے سارا کچن کے جو کام ہوتے ہیں میں لیفٹ ہنڈ سے ہی کرتی ہوں تو بس اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ میری ہاتھ میں اختیار میں نہیں ہے اور یہ جو ہے یہ میری habit بچپن سے بنی ہوئی ہے تو میں اس کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میں رائٹ ہنڈ سے بھی کرتی ہوں لیکن جو ایسے آٹا گون نہ آئے ہو کر تھوڑا بہت دوسرے کام ہیں وہ میری لیفٹ ہنڈ سے ہی ہوتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں آپ میں نے اس کا آٹا بنایا ہے اور میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی لے کے ڈالا ہے کیونکہ میں نے اس کو زیادہ نرم نہیں کرنا اور زیادہ سخت نہیں کرنا اور اس کو بس اچھے سے گوند لیں گے گوندنے کے بعد اس کو ہلکا سا جو ہے وہ پانی لگا کے تو چھوڑ دیں روٹی بنانے سے پہلے گھنٹے ڈھینٹے کے لیے اور اس کے بعد جب روٹی بنانی ہے تو پیڑا بنا کر اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے پیڑے کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کا پی پیڑا بنائیں تو ابھی میں نے روٹی بنانے لگی تھی اور میں نے کہا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ روٹی کی بھی ریسپی شیئر کروں اور بس بلکل ویسے ہی میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ نور ملاتا لگایا اس کو اور یہ دیکھ لیں آپ کی یہ بلکل روٹی جو ہے وہ پکنے اس کو بیلنے میں مجھے کوئی پروپلم نہیں آرہی ہے اور یہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اور یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ اوٹس جو ہیں وہ ویسے ہی بہت ہیلتھ کے لیے اچھے ہیں اور اس کی روٹی جو ہے وہ تو اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ اپنی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اوٹس کو دلیا کو لے ہوں تو وہ آپ کے بہت اچھا ہے تو یہ بلکل ٹھیک روٹی بن گئی تھی موسیقی 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 ابھی روٹی جو ہے وہ پک چکی ہے اور یہ تھوڑی سی پھولی بھی تھی تو اس کا مطلب یہ اندر سے بھی پک چکی ہے اور میں اب اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا کوکنٹ آئل لگاؤں گی اگر نہیں ہے تو پٹر لگا لیں لیکن پٹر کی نجا اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو وہ تھوڑا سا لگائیں دیسی کی ہے تھوڑا سیحت کے لیے جب اچھا ہوتا ہے تو میرے پاس میرے کوکنٹ آئل جو ہے جو میں نے ہنڈیا میں ڈالا تھا گڑی میں ڈالا اور جسے میں کوکنگ کرتی ہوں میں نے وہی جو ہے وہ تھوڑا سا روٹی کے اوپر ڈال دیا اور یہ بلکل سوکتی نہیں ہے روٹی اگر آپ گھنٹا دو گھنٹے رکھیں گے پیس کو تو یہ سوکے گی نہیں روٹی تو بس اس کو اس طرح تھوڑا سا چلانے کے بعد ایک اچھا سا کلر آ جائے گا اور یہ روٹی جو تھے یہ بلکل تیار ہو گئے تھے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا جو کوئی اگر ڈائٹ کرنا چاہتا ہے اور اگر چاہتا ہے نہیں چاہتا کہ وہ روٹی چھوڑے تو وہ یہ والے اس طرح کی روٹی بنا کے کھا سکتا ہے تو بس آج کی جو ریسپی تھی وہ یہیں تک کہ پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا دعوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ابھی جو ہے وہ سیچویشن ٹھیک نہیں ہے لیکن اپنا خیال رکھیں گھروں میں رہیں خدا حافظ